آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام کرائمز آف فیشن کلر کلچ ہے یہ مووی دو ہزار چوبیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ایک آدمی لمبا سا کوٹ پہنے ایک لیڈی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے وہ لیڈی اس سے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ رہی ہوتی ہے پر وہ آدمی اسے گولی مار ہی دیتا ہے آگے ہم دو ہفتے پہلے کا منظر دیکھتے ہیں اس میں ہم لورن نام کی لڑکی کو اپنے فادر کے ساتھ ہاتھ ڈاکھاتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور جب اس کے فادر چلے جاتے ہیں تو اسے اس کی فرنڈ کی کال آ جاتی ہے اس کی فرنڈ کا نام شارلات ہوتا ہے لورن اس سے کال پر بات کرنے کے بعد سیدھی اس کے پاس آ جاتی ہے اس کی فرنڈ اسے بتاتی ہے کہ اسے ایک مشہور ڈیزائنر ورجل کے پاس جاب مل گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن اس ڈیزائنر کو کچھ دماغی مسئلہ ہوتا ہے شارلات نے اسی وجہ سے لورن کو اپنے پاس بلایا ہوتا ہے کیونکہ وہ فیشن سائیکولوجسٹ ہوتی ہے اور وہ ہی شارلات کے باس کا علاج کر سکتی تھی شارلات چائے لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور لورن اس کے باس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے ورجل اس کی تیرپی سے بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اور شارلات کو اپنے ساتھ پیریس میں ہونے والے فیشن شو پر جانے کیلئے رازی کر لیتا ہے لورن ان کے ساتھ فیشن سٹوڈیو آتی ہے اور اتنا بڑا اور شاندار سٹوڈیو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے سٹوڈیو میں فیشن ویک سے ریلیٹیڈ تیاری چل رہی ہوتی ہے لورن بھی اپنا ڈریس چینج کر کے ایک موڈرن سٹائل کا ڈریس پہناتی ہے ڈیانا نام کی لیڈی ورجل کے ڈیزائن کیے گئے ڈیسز دیکھنے کے لیے آتی ہے پر کچھ زیادہ انپریس نہیں ہوتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے پر جانے سے پہلے ورجل کے اسسسٹنٹ کو بہت باتیں سنا کر جاتی ہے وہاں موجود ایک آدمی اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈیانا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی فیشن ویک کا آغاز ہو جاتا ہے شارلات اور لورن بھی تیار ہو کر وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں مارڈلز کو واک کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہوتا ہے ورجل ایک مارڈل کو اپنا سگناچر بیچ پہناتا ہے اور وہ بیچ اس کو ہی دیتا تھا جس کا ڈریس اسے سب سے زیادہ پسند آتا تھا پر یہ بات وہاں موجود ایک کالے رنگ کی مارڈل کو پسند نہیں آتی تو وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب مارڈلز ریمٹ پر اپنا جلوہ دکھا رہی ہوتی ہے جیسے ہی واق ختم ہوتی ہے ورجل سٹیج پر آتا ہے تو شارلات کے چیخنے کی آواز آتی ہے کسی نے ورجل کے اسسسٹنٹ کو مار ڈالا ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے پولیس آتی ہے اور ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو بتاتا ہے کہ مرڈر کے لیے انہیر پنس کا استعمال کیا گیا ہے سب لوگ بہت پریشان ہو چکے ہوتے ہیں آفیسر لورن سے پوچھتا ہے کہ ان پنس کا باکس کس کے پاس تھا تو وہ شارلات کی طرف دیکھتی ہے تو پولیس اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے آفیسر مسلسل لورن سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اسے کس نے مارا ہے اور اسے تھرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب وہ ورجل سے شو میں آنے والے سارے لوگوں کی لسٹ مانگتا ہے اب لورن پولیس آفیسر سے ملنے کے لیے جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا فرنڈ ہوتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے شارلات سے ملا دو پر وہ اسے جانے کو کہتا ہے اور اسے شارلات سے ملنے نہیں دیا جاتا لورن ورجل کے لیے کام کرنے والی لڑکی کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے کچھ انفارمیشن مل سکے پر وہ وہاں سے ناکام ہو کر اب اس دن اس شو میں موجود مشہور بھی لاغر کے پاس آتی ہے تاکہ اسے اس دن کے مردر کے بارے میں کچھ پتا چل سکے پر وہ تو لورن کو بتاتی ہے کہ میں تو بہت پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی اور ثبوت کے طور پر اسے اس دن کی اپنے فرنڈز کے ساتھ والی تصویر دکھاتی ہے تو اس پکچر میں لورن کو کالی مرڈر اور اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا نظر آتا ہے لورن اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیدھا اس تصویر والے آدمی کے پاس چلی جاتی ہے اس آدمی کا نام پیٹرک ہوتا ہے اور وہ ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے اب لورن پیٹرک سے اس مرڈر کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس دن میں نے دیانا کو بہت غصے میں دیکھا تھا اور وہ گارڈ سے شارلات کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی اور اتنا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لورن سوچ میں پہنچ جاتی ہے اور شارلات سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے وہ شارلات سے کہتی ہے کہ یاد کرو اس دن تم نے پنس والا باکس کسی اجنبی کو دیا تھا کیا پہلے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اور پھر اچانک اسے یاد آتا ہے کہ ہاں بیک سٹیج کچھ لوگ تھے جن کو وہ جانتی نہیں تھی لورن یہ ساری انفارمیشن پولیس آفیسر کو جا کر دیتی ہے تو وہ لورن سے پوچھتا ہے کہ کیا شارلات ان لوگوں کو پہچان لے گی تو لورن کہتی ہے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے وہ انہیں پہچان لے آفیسر اور لورن دونوں اس کیس کے بارے میں بسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آفیسر لورن کو بتاتا ہے کہ بیانا نام کی لیڈی کی اسچی سے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ پہلے بھی ایک مرڈر کا کیس بھگتا چکی ہے آفیسر واقعی میں لورن کی مدد کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ لیانا کی ارینج کی گئی پارٹی میں آتا ہے پارٹی پر آنے کا مقصد کیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے آفیسر لیانا سے اس کے پرانے مرڈر کے کیس والی بات پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے میں نے اپنے ماضی سے نکلنے کے لیے بہت محنت کی ہے اس لیے میں اب اس پر بات نہیں کرنا چاہتی اور لورن دیانا کی سیکریٹری سے معلومات لینے کی کوشش کرتی ہے تو باتوں باتوں میں وہ لورن کو بتاتی ہے کہ دیانا کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں یہاں تک کہ کسی کا مرڈر کرنا بھی تو ان دونوں کا پارٹی میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے واپسی پر راستے میں آفیسر لورن سے پوچھتا ہے کہ تم شارلات کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہو تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میری مام کی ڈیت کے بعد جب میں بہت تنہا تھی تو شارلات نے میرا بہت خیال کیا تھا اس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور اب میری باری ہے کہ میں اس کی مدد کروں اس کے بعد لورن جب ورجل کے پاس کام کرنے والی لڑکی کے گھر آتی ہے تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اندر اپنے بیٹ پر مردہ حالت میں پڑی ہوتی ہے اس کے پاس پستول بھی پڑی ہوتی ہے تو لورن پولیس کو کال کرتی ہے پولیس اس کی استعمال کی ساری چیزوں کو انویسٹیگیشن کیلئے لے جاتی ہے لورن بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے آفیسر اسے تسلی دیتا ہے لورن شارلات کو بھی اس لڑکی کے مردر کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ اسے ایک میک آپ آرٹسٹ کے پاس جانے کو کہتی ہے جو ان کے فیشن شو میں ہی کام کرتا ہے وہ لڑکا بھی یہ خبر سن کر رونے لگتا ہے کیونکہ وہ اس لڑکی سے پیار کرتا تھا لورن اور وہ آفیسر اکٹھے ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں تو آفیسر کو کال آتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکی نے خودکوشی نہیں کی بلکہ رپورٹس میں آیا ہے کہ اس کا مردر ہوا ہے لورن کہتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے لورن اسی گھر میں جاتی ہے جہاں اس لڑکی کا مردر ہوا تھا تو وہاں پر تلاش کے دوران اسے ایک پکچر فریم کے پیچھے سے ایک یو ایس بی ملے وہ اس کو لیپٹاپ پر لگا کر بیٹا چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے پر ناکام ہو جاتی تو وہ اس کو چلانے کیلئے اپنے فادر سے ہیلپ لیتی ہے کیونکہ وہ ایک ڈیٹیکٹیو آفیسر ہوتے وہ لورن کو سمجھا دیتے ہیں کہ اسے کیسے اوپن کرنا ہے تو اس کو اوپن کرنے سے لورن کو ہیلپ مل جاتی اب وہ ایک پرانی اور بند پلی فیکچی میں جاتی وہاں بہت بڑے بڑے باکس پڑے ہوتے ہیں پہلے تو لورن ان کی تصویریں بناتی ہیں اور پھر ان میں سے ایک باکس کو کھول کر چیک کرتی ہے تو اس میں سے اسے بلیک رن کا ایک چھوٹا کرچ ملا وہ ایک بڑے بینڈ کی کاپی ہوتی ہے تب ہی اس کو شور کی آواز آتی ہے اور وہاں بہت سے آدمی آ جاتے وہ اپنے آپ کو ان سے چھپا لیتی ہے پر وہاں اس کو چوہے تن کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے تو لورن ایک چوہا اٹھا کر پھینکتی ہے تو وہ آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں لورن اس کے بارے میں پولیس آفیسر کو بتاتی ہے تو وہ اپنی پوری ٹین کو لے کر اس فیکٹری میں آتا ہے پر تب تک وہاں سے سارا سامان لے جائے جا چکا ہوتا ہے پولیس آفیسر اور لورن بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں پولیس آفیسر کو ایک لمبے بالو والے ڈیزائنر پر شک ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے آفیس بلاتا ہے پر وہ تو کسی بھی بات کو تسلیم کیا بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے ورجل کی طبیعت پھر سے بگرنے لگتی ہے تو لورن اسے سمندر کنارے لے آتی ہے وہ وہاں آ کر بہت ریلیکس ہوتا ہے اور اپنے سٹوڈیو جا کر ایک نیا ڈیزائن بنا ڈالتا ہے پولیس آفیسر لورن کو کال کر کے بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کل شارلات کے کیس کا فیصلہ ہوگا تب تک ہمیں کچھ ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے تو لورن دوبارہ سے اسی فیکٹری میں جاتی ہے وہاں اس کو ایک خفیہ راستہ نظر آتا ہے وہ وہاں جاتی ہے تو وہاں وہ سارے باکسز رکھے گئے ہوتے ہیں ایک باکس پر اسے ورجل کا سگناچر بیچ ملا وہ اسے اٹھاتی ہی ہے تو وہاں ایک آدمی آ جاتا ہے اور اس پر پس تو اٹھان لیتا ہے وہ آدمی ورجل ہی ہوتا ہے اور اب وہ لورن کو بتاتا ہے کہ جن لوگوں کبھی اب تک مرڈر ہوا ہے ان کو میں نے ہی مارا ہے کیونکہ وہ سب ایک ایک کر کے میرے نکلے کلچ بنانے کے راز کو جان گئے تھے اور اب ان سب کے بعد تمہاری باری ہے پر لورن اس پر پاس پڑی کچھ چیزیں پھیک کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ مسلسل اس پر گولیاں چلا رہا ہوتا ہے لورن فیکٹری سے باہر آ جاتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے باہر آتا ہے اور اسے ایک گولی مار چکا ہوتا ہے اب جب وہ اسے دوسری گولی بھی مارنے والا ہوتا ہے تو وہاں پولیس آفیسر گاڑی لے کر آتا ہے اور گاڑی سے ورجل کو مار کر گرا دیتا ہے اب وہ گاڑی سے باہر آ کر ورجل کو پکڑ لیتا ہے تو لورن اس کا شکریہ آدھا کرتی ہے کہ آفیسر نے اس کی جان بچا لی تھی لورن نے اپنی دوست شارلات کو آزاد کروا کر اپنی دوستی کا حق آدھا کر دیا تھا لورن کو ایک بہت اچھی جاب کی آفر آتی ہے اور وہ اسے اپنے دوست پولیس آفیسر کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیتی اور یہی پر اس مووی کا این ہوتا ہے موسیقی